بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ اگر آپ فائیور کو چھوڑ رہے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے آپ کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کا بلیٹ فارم ہے آپ نے اس پہ کام نہیں کرنا اور آپ کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس پہ سکسس نہیں ملی تو آج ہم پانچ ایسے آلٹرنیٹیوز دیکھیں گے جو فائیور کے آپ کو مل سکتے ہیں کہ اگر فائیور کے علاوہ آپ اچھا اماؤنٹ ارن کرنا چاہے اچھی فری لانسنگ کرنا چاہے تو آپ ان ویب سائٹس کو استعمال کرتے ہوئے اچھی انکم جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں تو جیسے ہی میں شروع کروں گا آپ کا کام ہے سب سے پہلے آپ نے چینل سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ آپ ون کے ہی کروا دو یار ون کے تاکہ نہیں لے کے جا رہے آپ لوگ روزانہ میں آپ کے لئے ویڈیو بناتا ہوں لیکن آپ لوگ ون کے ہی کروا دو اچھا یار اس میں ابھی یہ ہے کہ سب سے پہلی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے فری لانسر فری لانسر ڈاٹ کام یہ ایسی ویب سائٹ ہے جس میں میرے اندازے کے مطابق جو جاب پوسٹ ہونے کی رفتار وہ سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ جاب پوسٹ اگر میں نے ہوتی دیکھی ہیں تو یہاں پر دیکھی ہیں لیکن یہاں پر فری لانسنگ کے لئے آپ کو کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی پہلے اگر تو آپ فائیور پہ فری لانسنگ کرتے ہیں تو یہاں پر وہ گیگز والا سسٹم نہیں ہے کہ آپ گیگز بنا دیں گے آپ کو ہوت آرڈرز آئیں گے یہاں پر آپ کو جابز شو ہوتی ہیں اور جابز جیسی آپ کے پاس شو ہوتی ہیں آپ نے اس پہ بیڈ کرنا ہوتی ہے تو بیڈ کرتے ہوئے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ تھوڑی کم ہیں تو اس وجہ سے یہ ہے کہ بہت زیادہ سکیمرز جو ہیں وہ یہاں پر آ جاتے ہیں تو آپ نے بیڈ کرنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ جس پروجیکٹ پر آپ بیڈ کر رہے ہیں اس کلائنٹ کی جو ہے وہ ریٹنگ کیسی ہے اس کلائنٹ کے پریویس پروجیکٹ کتنے ہیں اس کلائنٹ کی پیمنٹ جو ہے وہ ویریفائیڈ بھی ہے کہ نہیں وہ آپ جیسے ہی آپ کے پاس پروجیکٹ پوسٹ ہوتا ہے آپ پروجیکٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو وہ ساری انفرمیشن شو ہونے لگتی ہے کہ اس کی پیمنٹ ویریفائیڈ ہے کہ نہیں اس کا ہائر ریٹ کتنا ہے تو یہ ساری چیزوں سے اگر آپ سیٹسفائی ہو تو آپ اس پروجیکٹ پر جو ہے وہ بیڈ کر سکتے ہیں یہ ہے جی فری لانسر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اپ ورک اپ ورک کے بارے میں آپ سب ہی جانتے ہیں یہاں پر اکاؤنٹ اپروف کروانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے کافی ٹرکس یوٹیوب پر اویلیبل ہیں آپ اگر کوئی بھی فالو کریں تو آپ آسانی سے اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ اپروف کروالیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ اپ ورک کی جو سب سے بہترین بات ہے کہ یہاں پر پروجیکٹ پر کمپیٹیشن کم ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر جب اکاؤنٹ بناتے ہیں آپ کو پچاس یا ستر کے قریب کنیکٹس ملتے ہیں کنیکٹس کیا ہوتے ہیں کہ کنیکٹس آپ کے پاس ایک طرح کا بیلنس ہوتا ہے آپ جب بھی کسی بھی پروجیکٹ پر بیڈ کرتے ہیں تو آپ کے کنیکٹس جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر اسی کنیکٹس ہے نا تو آپ نے کسی پروجیکٹ پر بیڈ کیا تو وہ آپ کی ہو سکتا ہے سیونٹی ایٹ رہ جائیں سیونٹی سکس رہ جائیں اس طرح سے کنیکٹس کم ہوتے ہیں کنیکٹس کے بغیر آپ بیڈ نہیں کر سکتے اس سے بہت زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایسے فریلانس ہوتے ہیں جو ہر پروجیکٹ پر بھی بیڈ کرتے ہیں وہ ان سے بچت ہو جاتی ہے اور ہر پروجیکٹ پر جو ہے وہ کمپیٹیشن کم ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں بڑے بڑے کلائنٹس ہیں وہ سب اپ ورک پر ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو اگر کام اچھے والا کام ملتا ہے وہ اپ ورک پر ملتا ہے تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپ ورک اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کے جو کنیکٹس ہیں وہ ہتم ہو گئے تو اس کے بعد آپ کو پے کر کے حریدنے پڑیں گے ٹھیک ہے جی دو ویب سیٹس ہوگی تیسرے نمبر پر ہے جی پیپل پر آر پیپل پر آر ڈاٹ کام بہت اچھی ویب سیٹ ہے یہاں پر بھی جب آپ نے سائن اپ کرنا ہے تو آپ نے ایک اچھی سی اپلیکیشن جو ہے وہ سائن اپ کی لکھنی ہے کیونکہ اگر آپ کی اپلیکیشن اچھی ہوگی تو ہی آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اپروو ہوگا ورنہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے یہ اپروو نہیں کرتے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہمارے پاس کافی زیادہ فریلانسرز ہو چکے ہیں تو آپ نے کوئی ان کو یونیک سکلز شو کرنی ہے تو یہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اپروو کریں گے تو میرے حیال سے کافی اچھا پلیٹ فارم ہے میں نے تھوڑا سا ٹرائی کیا تھا تو مجھے کافی یہ بہتر لگا تھا لیکن اس کے بعد میں نے دوسرے پلیٹ فارم کی طرف جو ہے موو کر لیا تھا اگر آپ یہاں پر اپنی قسمت عزمانہ چاہتے ہیں تو میرے حیال سے بہت اچھی اپرچونٹی آپ کی اس جو ہے پلیٹ فارم پر بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد جی چوتھے نمبر پر میں نے رکھا ہے گرو کو گرو.کام بھی بہت اچھی جو ہے فریلانسنگ کی ایک ویب سائیڈ ہے یہاں پر بھی بڑے بڑے پروجیکٹ سپلوڈ ہوتے ہیں لیکن اس کا جو پورا سسٹم ہے وہ مجھے اتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ تھوڑا سا اگر اس کو سیکھ لیں تو اس میں بھی کافی اچھے پروجیکٹس ہوتے ہیں اور بہت سے پاکستانی انڈینز ہیں جو یہاں پر ٹاپ ریٹڈ ہیں اور بہت اچھا اماؤنٹ جو ہے وہ ارن کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور پانچوے نمبر پر میں نے جو رکھا ہے وہ ہے ٹاپ ٹل ٹاپ ٹل ہے جو جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کے تین ٹاپ کے تین پرسنٹ ٹاپ کے جو فری لانسرز ہیں نا وہ ان کے پاس ہیں اب یہ دیکھیں ان کے پاس جو شو ہو رہے ہیں ادھر یہ دنیا کے ان کا معنی ہے کہ جانے مانے اور ایکسپرٹ جو ہیں نا وہ فری لانسرز ہیں یہ دیکھیں یہاں پر جو ان کی پکچرز شو ہو رہی ہیں یہ کوئی محترمہ ہے جو یہ دیکھیں یہ بھائی ہے جے پی مارگن میں کام کرتے رہے ہیں امریکہ کا سب سے بڑا بینک ہے میرے حیال سے اور یہ دیکھیں یو بی ساوٹ میں پہلے کام کرتے رہے ہیں یہ ان کی جو جو ہے نا ریکروٹنی وہ بہت سٹرانگ ہے بہت زیادہ سٹرانگ ہے مطلب آپ اکاؤنٹ آپ کا بہت ہی مشکل ہے یہاں پر اپروف ہو لیکن جس کا اپروف ہو گیا پھر اس کے وارے نیارے ہونے کے چانس میں نے تو دو دفعہ ٹرائی کیا میرا تو اپروف نہیں ہوا آپ ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا اپروف ہوتا ہے کہ نہیں تو یہ پانچ آلٹرنیٹف تھے جو میں نے آپ کو فائیور کے بتائے تھے آپ فائیور کے علاوہ ان کو یوز کر کے فری لانسنگ کر سکتے ہیں